تو بھارت اور بیشٹ انڈیج کے بیچ کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ بھارت نے پاری اور ایک سوٹ تالیس رنوں سے جیت لیا ہے اور اس جیت کے سوتردھار رہے ہیں بھارت کے یوہا بلے باج یسسوی جیسوال اور سب سے بہترین اسپنگین باج بھارت کے روی چندرن اسوین جنہوں نے اس مقابلے میں کل بارہ بگٹ نکالے اور یسسوی جیسوال کا پہلی ٹیسٹ میچ میں دھماکی دار ستک اور کپتان روحیت سرما کا ایک ہے اور ستک نکلا ہے بیشٹ انڈیج نے پہلے بیٹنگ کی اور ایک سو پچاس رنوں پر سب ہی بگٹ گوا دیئے بھارت نے جب اپنی پاری کی شروعات کی تھی روحیت سرما یسسوی جیسوال جیسوال نے ایک سو ختر کپتان روحیت سرما ایک سو تین رن بنائج حالا کی سب منگل چھے رن بنائج کے آؤٹ ہوئے کپتان براد کوہلی چھہتر رن بنائج جہانے تین روحیت سہتیس رنوں کی پاری کھیلی ہے اور اس ساندار بلی باجی کی بدولت بھارت نے بیشٹ انڈیج کو ایک سو اکتالیس رنوں سے ہرایا اور پاری سے بھی ہرایا ہے بیشٹ انڈیج کی دوسری پاری کیبل ایک سو تیس رن بنائج کر کے آل آؤٹ ہو گئی اور خاص بات اے رہی کی دوسری پاری میں بھارت کے لیے روی چندران اسوین نے سات بکٹ نکالے اور پہلی باری ہوئے پانچ بکٹ لیے تھے تو ایک جب یہ سیریز شروع ہوتی ہے بھارت اور بیشٹ انڈیج کی بھی تیسٹ سیریز تو میتھ تھی کی بلکل بیشٹ انڈیج کے ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اتنی بہتر نہیں ہے اتنی پریپک نہیں ہے اور بہت نئے کرکیٹر کھیل رہے ہیں اس بیشٹ انڈیج کے ٹیم میں لیکن بھارت ڈبلو ٹی سی فائنل ہار کرکے آ رہی ہے اور بہت جروری تھا کی بھارت اس کے ترنت بعد بیشٹ انڈیج جانا تھا جہاں پر ٹیسٹ سیریز کھیل رہی ہے اور یہ جیت بھارت کے لیے بھلے ہی ایک چھوٹی ٹیم رہی ہو بیشٹ انڈیج لیکن بھارت کی جیتیں کافی یہم ہو جاتی ہے اور اس سے ایک جو آگے کا بھوش سے فیوچر ہے بیرات کے جانے کے بعد اور چیتر سر پجارہ کو ٹیم سے نکالا ہے تو اس اس وی جیس وال تیار ہوئے ہیں بانڈ ڈاؤن کے لیے اوپن کرنے کے لیے اور سبمن گل کو تھوڑا سا آ انہوں نے حالا کی لگتار اچھا پردستن کیا لیکن بانڈ ڈاؤن بیٹنگ کرنے کے لیے ان کو تارہ چیتر سر پجارہ کی جگہ ہے اور یہ ٹیم میں بہت بہترین دکھائی دے رہی ہے بھارت نے ایک اچھی جیت درج کی ہے